تو متا اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے زنا کا دوسرا نام متا رکھ دیا ہے زنا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خواہش پوری کی جاتی ہے متا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی خواہش پوری کی جاتی ہے دس گھنٹے کے لیے، پانچ گھنٹے کے لیے ایک مہینے کے لیے، دو مہینے کے لیے ایگری میٹ ہوا اور آپ نے کوئی عورت قرائے پہ لے لی تو یہ زنا کا دوسرا نام متا رکھ دیا تو ایک صاحب میرے پاس آیا کہ جو وہ کہنے لگا کہ اگر مطا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو گواہ ہوتے ہیں اور ایگریمنٹ ہوتا ہے زنا کے اندر یہ نہیں ہوتا تو زنا اور نکاح کے اندر یہیں فرقے کہ زنا جو ہے وہ چوری شکے کی جاتی ہے اور خواہش پوری کی پتلی گلی سے نکل لیا مطا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ پورا ہو گیا عورت خود پہ خود چلی جائے گی آپ سے پوچھے گی بھی نہیں لیکن زنا اور نکاح کے اندر بڑا فرق یہ ہے کہ عورت جب کسی کے نکاح میں جاتی ہے تو وہ یہ سوچ سمجھ کر جاتی ہے اور اسی کے اوپر بانس چلتا ہے کہ جس کے نکاح میں جائے گی تو وہ پوری زندگی اسی کے نکاح میں رہے گی قیامت تک جو وہ اس کی بیوی بن کے رہے گی یہی سوچ کے کسی بندے کو وہ کسی بندے کی نکاح میں آتی ہے کہ وہ مجھے قیامت تک بیوی بنا کے رکھے گا اس کی نکاح سے مجھے نکلنا نہیں ہے لیکن آج کل جو ہے وہ قرآن انہیں یہ فلسفہ ہی ختم کر دیا ہے کھلے کے اختیار دے 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 دیا ہے کھلے کے اختیار دے دی اور جو ہے وہ نکاح کا اور جو ہے وہ طلاق کا قاسب بھی ختم کر دیا تو بڑا جو فرق ہے وہ یہی ہے زنا اور نکاح کے اندر عورت اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتی زنا کے اندر کیا ہوتا ہے خواہش کوری کی اور پتلی گلی سے نکل لیا تو زنا کے اندر اور متا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے یہ خوب سمجھ لیں لیں